موسیقی بیرسٹر زفر علی شاہ صاحب جو پی ایم ایل نواز کے ایک بہت پرانے اور سینئر رہنما ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے ان سے بات کی ہے ڈنگی فیور کے حوالے سے حکومت پنجاب کی منجمنٹ کے حوالے سے ان کی اہلی کے حوالے سے کیا انہوں نے پریونٹیٹیو میجرز صحیح لیے کیا دوائی کی مقدار جو ہے وہ نا صحیح ہونا شروع میں سپریز آیا ہو جانا وغیرہ یہ ساری ان کی کتاہی تھی ان کے خاتے میں ڈالا جا سکتا ہے اور آگے کے کیا اقدامات جو ہے پنجاب حکومت لے رہی ہے کہ اب یہ مینج ہو کے کم سے کم ایک کنٹرولڈ اور ایک ایکسپٹیبل لیول تک لاسکیں اس پرابلم کو اب ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے عبوری حکم کے حوالے سے کیونکہ بیرسٹر زفر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت سینئر وکیل بھی ہیں اور سپریم کورٹ کی سیاست اور سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ سیاست بلکہ کہنا چاہیے جو کہ سیاسی پارٹیاں اور حکومت وقت جو ہے خاص کر ان کی سیاست پر جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے نظر آئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ان کی بات کریں گے اور ظاہر ہے کہ آج پرسوں ترسوں کا جو سر ریسنٹ تھرس ڈے آئی تھنگ تھا کہ جب عبوری حکم آیا کراچی کی لائن آرڈر سیچویشن کے حوالے سے جو سوہ موٹو ایکشن سپریم کورٹ نے لیا تھا اس کے حوالے سے زفر شاہ صاحب پہلے میں آپ کا ریاکشن لینا چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا فوکس رکھتے ہوئے کہ آپ کی توقعات سپریم کورٹ سے کیا تھیں اور آیا کہ وہ میٹ ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھیں جی کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ ایک بہت بڑا دارہ ہے اور وہ ایک اس کا سسٹم جو ہے وہ فوکس جو ہوتا ہے ان کا وہ ایک جوڈیشل ویڈن دی فریم ورک آف دی کانسٹویشن ویڈن دی فریم ورک آفتہ لا ہوتا ہے پالیٹکس جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتی اور نہ پالیٹکس ان پر کوئی انداز سر انداز ہوتی ہے اس حوالے سے میں سبتا ہوں جتنی ایکسپیکٹیشن مجھے تھی اس کے مطابق ہی جو ہے ان کی ہیرنگ بھی ہوئی اور آج جو جس کا آپ فرما رہے ہیں کہ انٹرم آرڈر جو آیا ہے وہ انٹرم آرڈر اور ابھی جو کہ ڈیٹیل آرڈر آنا ہے اور کل سے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ بڑا بینچ جو ہے چیف صاحب کی سرکتری میں وہ شفٹ ہو جائے گا اسلام آباد میں تو جو انٹرم وہ آرڈر کر کے آئے ہیں اور وہاں کی لا انفورسنگ ایجنسیز کو آئی جی صاحب کو اور دیگر لوگوں کو کہ آپ ڈی ٹو ڈی معاملات جو ہے مانیٹر کریں اور وہ آپ نے سپریم کورٹ کو بھی بتانے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس آرڈر سے اپنے وجود کا انڈریکٹلی وہ کانٹینوٹی رکھی ہے کہ ہم کراچی میں نہیں بیٹھے ہوئے لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا چیف صاحب لیکن پہلے اس پر فوکس کریں کہ کیا اچیو کیا ابھی تک سپریم کورٹ نے ایک تو وہ آئے فیزیکلی جیسے ہی فیزیکلی آئے پھوڑے حالات سمجھ لے لیکن وہ ٹیمپراری تھا میں ارد کرتا ہوں پہلی اچیمنٹ تو یہی ہوئی کہ ان کے جانے سے ان کے وہاں پر کوٹ پروسیڈنگ کرنے سے ایک فرق تو یہ کہ نفسیاتی طور پر بھی ایک بہت بڑا فرق پڑا شہر پر کہ وہ جو کرائم کروینلز بشبولے ان سیاسی لوگوں کے چونکہ یہ بات بھی اب بلکل تاشتہ ازبام ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل لوگ جو ہیں اور پولیٹیکل لوگوں کے جو ونگز ہیں وہ جو ہیں ملوث ہیں اس میں وہ تمام جو ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے اپنے بلوں میں چلے گئے اور وہ جو ریپڈ روز کروائی ہوتی تھی کرائی میں اور جرائم کی اور تارگٹ کلنگ کی اس پر بہت کافی حد تک اثر پڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی موجودگی سے ہی پڑا اور اس کے وہاں جانے سے ہی پڑا نمبر دو پھر جو انہوں نے مختلف آداروں کو مختلف آداروں کے جو سربراہ تھے ان کو بلایا اور ان سے جو فیکٹس فگر مانگے انہوں نے اور جو فیکٹس فگر دیئے گے اس فیکٹس فگر سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو کہ ایک ہمارا آخری جیڈیشل فورم ہوتا ہے ان کو بہت کچھ مل گیا ہے اب ایفیکٹیو ججمنٹ دینے میں آپ کی نظر میں ایفیکٹیو ججمنٹ جو ہے وہ کیا اچیف کرے گی وہ اچیف میں آدھ کرتا ہوں وہ اچیف یہی کرے گی دیکھنا جی سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ ہو کورٹ کے پاس کورٹ اصلے سے تو نہیں لڑتی کورٹ تو زین سے لڑتی ہے کورٹ تو ایمپلیمنٹیشن سے جو قانون کی جب ایگزیکٹیو کا جو گھر ہے اور ایگزیکٹیو کا موالا جب کام اپنا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو جوڑی شریوان سے شروع کرتی ہے پھر وہ تو اس کے پاس کوئی اصلہ تو نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کے اس ہیرنگ سے اور ان کی ججمنٹ جو جس کا آپ فرما رہے ہیں کہ وہ متوقع ہے اور وہ متوقع کیا ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بڑے دورس ججمنٹ ہوگی اور کس طرح سے یہ بتا دینا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کلم ہوتا آپ کیا لکھتے کہ جو ایفیکٹیو ججمنٹ ہو دیکھیں جی میرے یہی تو فرق ہوتا ہے نا میں یہ اپنا اپریانٹ تو نہیں کر سکتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیا ججمنٹ دینی چاہیے نہیں آپ کیا دیتے ایکسٹریم بھی ہو سکتی ہے اور ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکے مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ پایا جا ہے دیکھیں حضرت شاہ صاحب آپ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک جو تنقید یا ایک رائے جو عام ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سر آنکھوں پہ بڑا انہوں نے قدم اٹھایا عوام کی پکار سنی بڑا اچھا کیا اور وائلنس میں بھی کمی آئی لیکن ایٹ ڈی انڈ اف ڈی ڈی سپریم کورٹ ایک پتھان اور مہاجر میں محبت نہیں بھوک سکتا وہ ایک ایسی حکومت کو جو کہ لائن آرڈر نہیں پوری طرح کنٹرول کرنا چاہ رہی ہو ان کو مجبوراً کنٹرول کروانے پہ مجبور کیا کر سکتا ہے اور اگر یہ چیزیں سپریم کورٹ کر سکتا ہے تو ایسا کون سا آرڈر ہوگا جس سے یہ چیزیں ہو جائیں گی میں یہی عز کر رہا تھا جناب نے مجھے رستے میں روک لیا سپریم کورٹ بہت کچھ کر سکتی ہے جب جس وقت ایگزیکٹیو یا حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں اور جس طریقے سے آپ کو نظر آیا آپ تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں کی حکومت کلیپس کر گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں تین بڑی جماعتیں بیٹھیں ہوئی ہو ہر جماعت دوسری جماعت کو ایکیوز کر رہی ہو کہ یہ جو ہیں یہ ترگٹ کے لئے یہ ذمہ دار ہیں یہ ملک کو توڑ رہے ہیں اس ہاتھ تک چلے گئے ہیں وہ تینوں اور تینوں کے تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اس رٹ پر حکومتی رٹ پر تو کیا یہ مشکل بات ہے کہ یہ سمجھنے میں نہیں کہ یہ کون کر رہا ہے لیکن سر بی جی رینجرز جن کے ہاتھ یوز ہوئے ہیں اس پورے آپریشن میں جو ایکزیکیوٹف کا عام بنے ہیں جن کی وجہ سے ساری معاملات تھمے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ٹیمپٹری ہے جب تک رینجرز کے پاس اختیار ہے جب تک یہ حال ہے یہ مسنوعی صورتحال ہے جیسے ہی رینجرز کے پاس اختیار واپس جائے گا یہ تو میں بھی کہتا ہوں یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت ایفیکٹیو جیجمنٹ نہ آئی تو یہ پھر جو یہ بتانے سے کاسے رہے ہیں کہ what can be an effective جیجمنٹ how can the سپریم کورٹ bring peace to کراچی when there's a government that doesn't have the political will when there are political parties that want to create hatred between اپنے cities آپ دیکھیں ایک دکیشن تو خیر نہیں میری بات سن لیں آپ سن لیں آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں کہ میں ڈکٹیشن یا کوئی آدمی ڈکٹیشن تو نہیں دے سکتا کہ سپریم کورٹ کوئی یہ کرے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس extent تک بھی جا سکتی ہے کہ اگر وہ پروسیڈنگ کے دوران اور evidence اگر ان کو ایسے شوائد ملے ہیں کہ میں اگر وہاں کا sitting minister ہوں یا chief minister ہوں اور میں پایا گیا ہوں وہ مجھے disqualify کر سکتے ہیں گوروون کو disqualify کر سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایسے آپ میں بیٹی ہوئے ہیں let me stop you sir with respect یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آئی جی ڈی جی رینجر chief minister ہوم منسٹر کو ناہلی کی بنیاد پہ برطرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے یہ اس extreme تک جا سکتی ہے let's say let's say کہ انہوں نے کل کو بھائی جی سینکا بھائی جی سینکا